ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ساڑھے آٹھ ہزار سے تجابوس کر گئی نفث سے زاہد کیسز کوئبک میں سامنے آئے ہیں آنٹیریو کے پرمیئر ڈاگ فورٹ کا اسکولوں کی بندش میں توسیق کا اعلان وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ ای لرننگ میں اضافہ کر رہے ہیں حکومت پاکستان کی خصوصی پروازوں سے کینیڈین شہریوں کو واپس بھیجنے کی اجازت پی آئی اے دو اپریل کو کراچی اور لاہور سے کینیڈا کے لیے خصوصی پروازیں آپریٹ کرے گی کینیڈین حکومت نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کئی میلین مارکس اور ہزاروں وینٹی لیٹرز کی تیاری کا آرڈر دے دیا ٹروڈو کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان اشیاں کی مانگ میں اضافہ ہوگا ٹرمپ کی ٹاس فورس نے امریکہ میں ڈھائی لاکھ تک امواد کا نقشہ کھینچ دیا ٹرمپ نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ کرونا وبا کے سبب اگلے دو ہفتے انتہا سے زیادہ خطرناک ہوں گے برنی سینڈر سمیت دیگر ارکان کی طرف سے امریکہ کے وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ کو خط ایران پر سے پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کر دیا دنیا بھر میں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں جانی نقصان پینتالیس ہزار سے تجاوز کر گیا سعودی حکومت آزمین امرہ کو کسی بھی وقت آنے کی اجازت دے سکتی ہے سعودی وزیر حج کا کہنا ہے کہ مسلمان حج کی تیاریاں موکھر کر دیں موسیقی کنیڈین وزیر آزم جسٹین ٹرودو کی جانب سے اور اکین پارلیمنٹ کو ایوان میں واپس آنے کو کہا گیا ہے تاکہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر کرونا وائرس کے سبب دی جانے والے امدادی پیکش پر غور کیا جا سکے ان کا کہنا تھا کہ کرونا کے خلاف جنگ طویل ہے جبکہ ملک کو ایک مہینے تک موجودہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹرودو کا کہنا تھا کہ کینیڈا کو دوسری جنگ عظیم کے بعد اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے ٹرودو نے تصدیق کی کہ 6 اپریل سے شہری کانیڈا ایمرجنسی ریسپانس بینیفٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ امدادی رقم انہیں دس دنوں کے اندر موصول ہو جائے گی تاہم تنخواہوں میں سبسیڈی حاصل کرنے والے اس کے اہل نہیں ہوں گے لStarting April 6, آپ کو یہاں پڑا ہے آپ کے پھر موصول ہمارجنسی ران ٹرودا مزید کہنا تھا کہ باہر ممالک سے آنے والوں کو چودہ روز تک سیلف آئسولیشن میں رہنا چاہیے تمام کینیڈینز ایک دوسرے کا خاص طور پر ہیلتھ کیر ورکرز کا خیال رکھیں موسیقی 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 کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ساڑھے آٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی ایک سو ایک افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ ساڑھے بارہ سو سہتیاب ہو چکے ہیں مزید احوال اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ساڑھے آٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے ایک سو ایک افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ ساڑھے بارہ سو سہتیاب ہو چکے ہیں منی ٹوبا کی فرس نیشن نے وزیر دفعہ سے ان کے علاقے میں ملٹری اسپتال قائم کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے آخری اطلاعات کے مطابق آنٹیریو میں کرونا وائرس کے دو سو ساٹھ نئے کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد صوبے میں متاثرہ افراد کی تعداد دو ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے جبکہ مرنے والوں کی تعداد تیس ہے اور پانچ سو چونتیس افراد کو صحتیاب قرار دیا جا چکا ہے ٹورنٹو پولس سروس کے پانچ سو کے قریب ممبران چھوٹیوں سے واپس آنے کے بعد سیلف آئیسولیشن میں چلے گئے ہیں جبکہ پانچ ممبران میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے ٹورنٹو میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد آٹھ سو کے قریب پہنچ گئی ہے کوئبیک میں کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے آخر اطلاعات کے مطابق کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد چار ہزار ایک سو باسٹھ ہو گئی ہے جو کہ کینیڈا بھر میں سامنے آنے والے کیسز کے نفس تعداد ہے جبکہ صوبے میں کتیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں صوبے کے پریمیر فرانسی والیگو کی جانب سے حفاظتی سامان کی کمی کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے مانٹریال میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد سولہ سو سے تجاوز کر گئی ہے شہر کی میر ویلری پلونت کا کہنا ہے کہ شہروں کی حفاظت ہماری اولین ترجی ہے کہ جب تک شہر میں مزید آؤٹور ڈے کیر سینٹر اور نئے شلٹر بنائے جا رہے ہیں صوبے بریٹش کولمبیا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک ہزار سے زائد ہو چکی ہے جبکہ اب تک چوبیس افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں آنٹریال کے پریمیر ڈاک فورڈ کا کہنا تھا کہ محکمہ سہت کے حکام کی تجاویز کے مطابق اسکولوں میں یکم مائی کو اساسا جبکہ چار مائی کو طالب علم واپس آ جائیں گے تاہم اس کا انحصار کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر ہوگا مزید اس رپورٹ میں آنٹریال کے پریمیر ڈاک فورڈ نے اسکولوں کی بندش میں توسیق کا اعلان کیا ہے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فورڈ کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ صورتحال روز پر روز تبدیل ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اسکولوں کو مارچ کی چھٹیاں ختم ہونے کے فوری بات کھولنا ممکن نہیں ہو سکتا تاہم اب اسکولوں کو مائی تک بند رکھنا پڑے گا ان کا کہنا تھا کہ محکمہ صحت کے حکام کی تجویز کے مطابق سکولوں میں یکم مائی کو اساسا جبکہ چار مائی کو تالب علم واپس آ جائیں گے تاہم اس کا انحصار کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر ہوگا صوبائی حکومت کی جانب سے امرجنسی میں توسیق کے سبب پرائیویٹ سکول اور چائلڈ کیئر سینٹر بھی بند رہیں گے صوبے کے وزیر تعلیم اسٹیفن لیچے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بچوں کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں جبکہ ای لرننگ میں بھی اضافے کر رہے ہیں جبکہ سکول بورٹس کے ساتھ مل کر اس پر کام کر رہے ہیں کینیڈین شہریوں کو وطن پہنچانے کی درخواست پر حکومت پاکستان نے پی آئی اے کو خصوصی پروازے چلانے کی اجازت دے دی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں کینیڈین شہریوں کو وطن پہنچانے کی درخواست پر حکومت پاکستان نے پی آئی اے کو خصوصی پروازے چلانے کی اجازت دے دی تفصیلات کے مطابق کینیڈا نے پاکستانی حکومت سے رابطہ کی اور اپنے شہریوں کو وطن پہنچانے کی درخواست کی جو منظور کر لی گئی کینیڈین درخواست پر حکومت پاکستان نے پی آئی اے کو خصوصی پروازے چلانے کی اجازت دے دی ہے پی آئی اے دو اپریل کو کراچی اور لاہور سے کینیڈا کے لیے خصوصی پروازیں آپریٹ کرے گی ان دو پروازوں کے ذریعے چھ سو بیس کینیڈین مسافروں کو ٹورنٹو پہنچایا جائے گا اس سلسلے میں کینیڈین ہائی کمیشن نے پی آئی اے کو خط لکھا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہائی کمیشن اپنے مسافروں کی لسٹ فراہم کرے گا ہائی کمیشن کی فراہم کردہ لسٹ کے مطابق مسافروں کو ٹکٹس جاری کیے جائیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ دو اپریل کی صبح ساتھ بجے کراچی اور لاہور سے پی آئی اے اپنے بوئنگ سیون 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 تیارے آپریٹ کرے گی پی آئی اے کا ٹورنٹو سے ایک جہاز خالی واپس آئے گا اور کینیڈا میں پھسے ہوئے کپتان اور فضائی میزبان بھی اس تیارے سے واپس وطنائیں گے اس حوالے سے ریبلر پارٹی کی رہنما اکرا خالد کا اپنے ٹوئٹ میں کہنا تھا کہ بیرون ممالک فسے کینیڈین شہری خود کو ٹرابل.جی سی ڈاٹ سی اے کی ویب سائٹ پر ریجسٹرٹ کرا سکتے ہیں کینیڈین وزیر آزم کا کہنا ہے کہ حکومت نے تین کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تاکہ آنے والے ہفتوں میں وینٹی لیٹر، سرجکل مارکس، ٹیسٹ کیٹس اور دیگر اشیاء سمیت اہام طبی سامان تیار کیا جا سکے مزید اس ریپورٹ میں کینیڈین حکومت نے کرونا وارس سنیمٹنے کے لیے کئی میلین مارکس اور ہزاروں وینٹی لیٹر کی تیاری کا آرڈر دے دیا ہے کینیڈین وزیر آزم کا کہنا تھا کہ حکومت نے تین کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تاکہ آنے والے ہفتوں میں وینٹی لیٹر، سرجکل مارکس، ٹیسٹ کیٹس اور دیگر اشیاء سمیت اہم طبی سامان تیار کیا جا سکے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آنے والے دنوں میں ان اشیاء کی مانگ میں اضافہ ہوگا جس کے لیے ہمیں ان اشیاء کی پائیدار اور مستحقم سپلائی کی ضرورت ہوگی ہم اسے اپنے ملک میں ہی تیار کر رہے ہیں اور ہم پور امید ہیں کہ یہ سب آنے والے ہفتوں میں دستیاف ہوگا وائٹ ہاؤس نے کرونا سے دھائی لاکھ تک اموات کا خرشہ ظاہر کیا ہے صدر ٹرمپ کے مشیر ڈاکٹر فوجی نے تصدیق کی کہ ملک کو کم سے کم ایک لاکھ اموات کے لیے تیار رہنا چاہیے جبکہ دس لاکھ افراد اس وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ٹرمپ کی ٹاکس فورس نے امریکہ میں دھائی لاکھ تک اموات کا نقشہ کھینج دیا ہے جبکہ امریکی صدر کے مشیر ڈاکٹر اینتھونی فوجی کہتے ہیں کہ برے وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ کرونا وبا کے سبب اگلے دو ہفتے انتہا سے زیادہ دردناک ہوں گے وائٹ ہاؤس میں بریفنگ میں ٹرمپ نے کہا کہ نظر نہ آنے والے دشمن کی وجہ سے امریکہ میں اس طرح کی اموات ناقابلی یقین ہیں وائٹ ہاؤس نے کرونا سے دھائی لاکھ تک اموات کا خدشہ ظاہر کیا ہے صدر ٹرمپ کے مشیر ڈاکٹر فاؤچی نے تصدیق کی کہ ملک کو کم سے کم ایک لاکھ اموات کے لیے تیار رہنا چاہیے جبکہ دس لاکھ افراد اس وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں امریکہ میں گزشتہ روز کرونا بیماری سے سات سو اکتالیس افراد ہلاک ہوئے جس سے مجموعی تعداد تین ہزار آٹھ سو بیاسی ہو گئی ہے جبکہ ایک لاکھ اٹھاسی ہزار سے زائد افراد بیمار ہیں مریضوں کی بڑتی تعداد کے سبب نیو یورک کا سینٹرل پارک اسپتال میں تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں کرونا کے مریضوں کا علاج کیا جائے گا نیو یورک کے میر نے کہا ہے کہ اسپتالوں میں گنجائش تین گناہ بڑھانا پڑے گی ان کا کہنا تھا کہ ایسے اسپتالوں کی ضرورت ہے جو پہلے کبھی نہ دیکھے ہو بلکہ اتنے بڑے اسپتالوں کے بارے میں سوچا تک نہ گیا ہو ایزار افراد کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں امریکی زرائے ابلاغ عامہ کے مطابق کرونا وائرس کے پھیلنے سے نیو یورک مکمل طور پر بدل گیا ہے اور سڑکوں پارکوں میں ویرانی ہے جبکہ نظر آنے والے چند لوگوں نے مارکس پہنے ہوئے ہیں امریکہ کے 32 عرقین کانگریس نے ایران پر آئید پابندیاں موطل کرنے کا مطالبہ کر دیا کانگریس عرقین کا موقع ہے کہ سخت پابندیاں ایران میں کرونا وائرس کی پھیلی ہوئی وبا سے نمٹنے کی کوششوں میں رکاوٹ ہیں مزید اس رپورٹ میں امریکہ کے 32 عرقین کانگریس نے ایران پر آئید پابندیاں موطل کرنے کا مطالبہ کر دیا برنی سینڈر سمیت تمام دیگر عرقان کی طرف سے امریکہ کے وزیر خارجوں اور وزیر خزانہ کو خط لکھا گیا ہے ارقان کانگریس کا اپنے خط میں کہنا ہے کہ سخت پابندیاں اور ایران میں کرونا وائرس کی پھیلی ہوئی وبا سے نمٹنے کی کوششوں میں رکاوٹ ہیں کانگریس ارقان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران سے امریکہ کا تنازع کرونا کی وبا سے پریشان معصوم لوگوں کی مدد میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے واضح رہے کہ ایران وہ اشیائی مسلم ملک ہے جو کرونا وائرس کی وبا سے بری طرح متاثر ہوا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں جانی نقصان پینٹالیس ہزار سے تجاوز کر گیا آخری اطلاعات کے مطابق موزی وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ لاکھ اسی ہزار سے زائد ہو گئی مزید اس رپورٹ میں دیکھیں دنیا بھر میں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں جانی نقصان پینٹالیس ہزار سے تجاوز کر گیا آخری اطلاعات کے مطابق موزی وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ لاکھ اسی ہزار سے زائد ہو گئی ہے یورپ میں کرونا وارث کا پھیلاؤ بے قابو ہو گیا اٹلی میں کرونا وارث سے حالاق افراد کی تعداد 12,428 جبکہ مریضوں کی تعداد 1,10,000 تک پہنچ گئی ہے کرونا سے اسپین میں اب تک 9,000 سے زائد امواد ہو چکی ہیں جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 1,000 تک پہنچ چکی ہے یورپ میں اٹلی اور اسپین کے بعد فرانس میں بھی مرنے والوں کی تعداد چین سے زیادہ ہو گئی فرانس میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وارث سے ریکارڈ 500 امواد ہوئی ہیں جس کے بعد کل حلاقتیں 3523 ہو گئیں جپان میں کرونا وارث کے نئے کیسز میں اچانک تیزی آنے پر امرجنسی نافذ ہونے کے امکانات بڑھ گئے جپان اب تک لاکڈاؤن سے بچا ہوا ہے جنوبی کوریا میں بھی کرونا کے 101 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں تقریباً 10,000 متاثرہ افراد میں سے آدھے صحتیاب ہو چکے ہیں جبکہ مرنے والوں کی تعداد 165 ہے سعودی عرب کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وارث سے نمٹنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے سرکاری ہسپتالوں میں 80,000 سے زائد بیٹس کرونا وارث کے علاج کے لیے موجود ہیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں سعودی محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں 80,000 سے زائد بیٹس کرونا وارث کے مریضوں کے علاج کے لیے مختص کیے گئے ہیں سعودی ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس انہیں مٹنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں سرکاری اسپتالوں میں اسی ہزار سے زیادہ بیٹس کرونا وائرس کے علاقہ کے لیے موجود ہیں وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے صحت کے ادارے منفرد صحت خدمات پیش کرنے کے لیے ہما وقت تیار ہیں سعودی وزیر حج اور عمرہ نے کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال کے باعث مسلمانوں سے حج کی تیاریاں موخر کرنے کا کہا ہے سرکاری ٹی وی سے گکتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب حج اور عمرہ ظاہرین کے خدمت کے لیے پوری طرح تیار ہے اور سعودی حکومت آزمین عمرہ کو کسی بھی وقت آنے کی اجازت دے سکتی ہے حرم شریف میں مطاف کے حصے میں تواف کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے تاہم اس دوران کم لوگوں کا اجتماعی تواف کر سکے گا سلطنت امان میں کرونا وائرس کا بہتر سالہ مریض زندگی کی بازی ہار کیا یہ امان میں کرونا وائرس سے ہونے والی پہلی موت ہے امان کی وزارت سہت کی جانب سے جھولی کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ بہتر سالہ کرونا وائرس کا مریض امان کے اسپتال میں زیر علاج تھا جو منگل کے روز دم توڑ گیا وزارت سہت کے مطابق یہ امان میں کرونا وائرس سے ہونے والی پہلی موت ہے ملک بھر میں اس وقت دو سو دس افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جو مختلف اسپتالوں میں زیر علاج یا قرنٹینہ میں ہیں دوسری جانب کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے اور متاثرہ مریضوں کی امداد کے لیے ترک صدر رجب طیب اردوان نے قومی فنڈ میں اپنی ساتھ ماہ کی تنخواہ جمع کرا دی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ڈیٹیو پا تیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائی کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے